یوپی کے آگرہ میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی جہاں ایک نابالک لڑکی کا شو پیڑ سے لٹکا ملا کشوری کے پریجنوں نے پاس کے ہی گاؤں کے ایک یوک پر بلاتکار کے بعد ہتیا کاروپ لگایا فیلحال پولیس نے تحریر کے آدھار پر پاس کے گاؤں میں رہنے والے یوک بنتا عرف کرن لالوں پر کئی گمبھیر دھاراؤ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے دراصل آگرہ کے تھانہ بسائی اریلا شیطر کے ایک گاؤں میں بدھوار کی راہ سولہ ورشی کشوری کا شو فندے پر لٹکا ملا تھا جب اس کی سوچنا پریجنوں کو ملی تو گاؤں میں اس بڑی واردہ سے سنسنی پھیل گئی وہی موقع پر پہنچے گراملوں نے کشوری کی بلاتکار کے بعد ہتیا کرنے کا آروپ لگایا اور پولیس کو بھی سوچنا دی پولیس نے پریجنوں کی تحریر کے آدھار پر لڑوہ پور کے رہنے والے بنتا عرف کرن اور لالوں پر کئی گمبھیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا اور آروپیوں کی تلاش میں لگ گئی شکروار تک آروپیوں کی گرفت نہ ہونے سے غاؤں کے لوگ اور زیادہ اکروشت ہو گئے کشوری کے شب کو با اٹاوہ راج مارک پر رکھ کر جام لگا دیا اس سے پناہٹ، ارنوٹا اور با اٹاوہ مارک پر وہنوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ایکسپریسوے پر لگ بھگ بارہ کلومیٹر لمبا جام لگ گیا پولیس بھرتی پر اکشا دینے جا رہے پر اکشا رتھی بھی اس بھی شر جام میں فز گئے مریضوں کو لے جا رہی ایمبولنس بھی اس بھی شر جام کا شکار ہوئی جام کھلوانے میں اس دھانی پولیس پریشاسن کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے لیکن گرامیڑ دھڑنے سے نہیں ہٹے اور لمبا جام لگتا چلا گیا وہی جب اس گھٹنا پر گرامیڑوں اور آکروشت پریجنوں سے بات کی گئی تب انہوں نے بتایا کہ ہتھی اروپیوں کو جل سے جل پکڑا جائے اور ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا جائے اور انہیں فاسی کی سزا بھی دی جائے فیلال ڈی سی پی پوروی عطل شرمہ نے پیڑیت پریجنوں سے بات کر مقدمے میں تدکال ریپ ویٹ پوکسو ایکٹ کی دھارہ کی بڑھوتری کا شواسن دیا اور اس کے بعد گرامیڑوں نے قریب سات گھنٹے بعد جام کھولا